ایک اونکام ساتنام قردہ پورک نیر باو نیر بیر اکال مورد آجھونی سیپم گر پرساد پرم صدقائیو جگو جگ اٹل والی دو جہان چاور طاقت چھتت مالک تانو تانو ساہیب شری گرو گران ساہیب جیدی پاون پبتر حجوری بچ سج برٹی گرو پیاری گرو سواری سات سنگت جیو سات قرآن دے بکشش کی تیوئی پاون گرو فتح سنجی کریے جی واہی گرو جی کا خالصہ واہی گرو جی کی فتح گرو پیاری سات سنگت جیو آج اسی ساری خالصہ سرجنا دیوزے سبند دے بچ سات قرآن دے پاون پبتر چرنا کملا دے بچ اکٹھے ہوئے ہیں سات سنگت جیو ایک بچار بند ہے ایک سوال پیدا ہوند ہے کہ اکال لوڈ کا فرماتنا دی پڑھائی ہوئی اس سریشتی بچ کی لوڈ پہنگی سی کہ شریپورو گوگن سنگھ سچے پادشاہ جی نو خالصہ ساجنا پہیا کیڑیاں کیڑیاں کمیاں آگیاں جنہاں نو پورے کرن وہاں سے سات قرآن سچے پادشاہ جی نے اس خالصے نا جنم تنوان دے بچو پیدا کی تا تیسان سنگت جی سات قرآن سچے پادشاہ جی نے خالصہ نو کی اکمہ کی تھی اکمہ کرن تو بار تھا تانسائی شریپورو گوگن سنگھ سچے پادشاہ جی خالصے نو کے لیے ریک دس لے ہیں اج ازی تانسائی شریپورو گرن سن سچے پادشاہ جی نے کرپا صدقہ اے ہی پیچار کرنی ہے گروہ پہلے سات سنگت جی ہو گئے اس اکانسائی شریپورو گرن سن سچے پادشاہ جی نے کرپا صدقہ نا کوئی چکر نا کوئی چہن جات پاند تو پری ہے کالت سمیت سیما تو پری ہے اس اکانسائی شریپورو گرن سنگت جی نے کرپا صدقہ آئے بنجا تتاں تو اس سرشتی نو بچیا تیسا سنگت جی اکانپورک پرماعتما نے اس سرشتی دے بچ چھانسی لٹھ جنیاں پیدا کی دیا اس اکانپورک پرماعتما تھی سم تو سندر بڑھ کر اے منوک ہے پرماعتما نے اس منوک نو اس خیال دے ناڑ پیدا کیتا بڑھایا کہ جس طرح دا میں خالصا ہوں میں پورنا ہوں میں پیدا تے پرماعتما پریاں کرتا تو پریاں اسے طرح اے منوک بھی ربے اے ہی سوچ کے اکانپورک پرماعتما نے اس منوک نو بڑھایا منوک دے دو روپ اس طریقے پرش اوہ اکانپورک پرماعتما ہر جگہ پورن ہے کوئی بھی اجیہ افتحان نہیں جتے پرماعتما نہ ہوگی آدھ پورن مدھ پورن انتھ پورن پرمیش رہ سم انتھ سانتھ سربتر روڑن منانک عدیناسنا جنگ دیسا ہے آج جسی بچار کرنی ہے خالصا سرجنا دیوزز تفن دیوچ پرسان سانگر جی سانو پہلا اوہ وچار کرنی پہے گی کہ گرو سانو کی لوڑ پہے گی سے کہ خالصا سرجنا پہ گیا اکانپورک پرماعتما ہر جگہ پورن ہے پیتا پرماعتما تو رہت ہے تے سانس سنگر جی گوڑتا تو پہیا ہے آج جہاں ہی سوچ گے پرماعتما نے اس منوکھ نوڑنا ہے سنہ آپنی چانچ آدھا گیا منوکھ آپنی بدھی دی یا نسار ورسط ہوندہ گیا تے ہوڑی ہوڑی منوکھ اس سماج دے وچ جمیں جمیں بدھتا گیا تے سماج دے وچ کچھ اجری منوکھ آئے جنہ نے اس سماج دے شانتی نو پاندھ کر دیتا جنہ نے اپنے بل کر کے باہو بل کر کے پتی بل کر کے منوکھانوں پرما پہ دم پچھ پا دیتا گلامی دیا جنجیران دے کچھ چکڑ دیتا سانس سنگر جی راجے تھا کی تا رمیں بلوان انسان تھا کی تا رمیں کہ اپنی اندھے دوسرے اندھے رکھیا کریں ویڈوان دا کی تا رمیں کہ جی رابیو دے کوڑا بے ان اگیانتوں دور کر کے گیان دے بے اے ہی تا رمیں گڑوڑی اے نا دونا دے بچ ہو گئی جیڑے تا رم دے پرچارک ویڈوان سان کو سوارچی ہو گئے ہو دے سارے تا نہیں انہ نے اپنا سکھ چلان دے لئے راجیاں کی گیا اہنسو پرمو درم انسانی کرنی جائیں گے پرماتما حصہ پسند نہیں کرتا راجیاں دوں ہونا دے حتنا تو اسٹر ششتر شڑا دیتے مالا فڑا دیتیاں لڑنا 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 راجیاں نے بات گا دیتا پڑھ گرو پیاری ساہ سنگن جی جدو گوانٹی دے سے راجیاں نے پتا لگیا راجیاں کے ہندو سان دے بچ جڑے راج کرنے والے سور میں نے انہ نے اسٹرہ تے ششترہ تا تیا کر دیتا تے ساہ سنگن جی سب دو پہلا سانس سانس سو بارہ اس وی دے بچ میر قاسم کے اول پانچ سو سور میں نے لے کے اس اترہ اس ہندو ساندھی تا دیتے آیا آ کے انہیں حملہ کیتا راجیاں نے برامہ پڑا دے بچ جہاں تے برامہ پڑا کہنے لڑنا لڑنا لڑکے کہ شرکوانو مدد کردے شرکی دے مورتیاں دے کے لب میں پیجو بشنوں دے مورتیاں کے لب میں پیجو تسان سنگر جی میر کا سندہ کی کہنا سی ہمتیں مرد مردیں خدا جیڑا انسان ہمت کرے گا پر مادموں جی مدد جرور کرتا ہے جس پاس سے جاہے ہیں پتے حاصل کرتا جاہے ہیں خودوں کا ہندوستان دے اتنے مغلان دے راضے قائم ہوئے ہیں تسما آگیا چود میس منوکت دونہ تریفیاں دینا گلام ہیں دیکھتا راجلی تکو دیکھتا رم ترم دے پتھوں بھی گلام ہیں راجلی تک پتھوں بھی راجلی تک پتھوں اس لئے گلام ہیں کیونکہ مغلان دا را سی تے ہندوستان دی پر جانوں پیڑت کیتا جاہے ہیں ترم دے پتھوں اس لئے گلام سی کیونکہ بدونکج سواں تھی بدونہ نے منوکت کا دے بچ بندیاں پا دیتیاں یہ برہمان ہے یہ شتری ہے یہ ویش ہے یہ شودر ہے شودر ہے یہ ناڑو بہت مادا سلوک کیتا جاند ہے بہت ہیر درشتی دے ناڑو راڑو دیکھیا جاند ہے آج شریف ناڑو ناڑو راڑو دیکھا جاند ہے جنہیں دھتے کوئی بھی آجابے کسے مدھ تھا کسے دیش تھا کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے جتے کوئی بہتا امیر بن دے پہنک ہے شبد کیتن سنا رہے ہیں اُدھے ناڑ کوئی غریب بھی بہتن سنا سکتا ہے کسے انہوں نے کچھ ہے جائے گا تو کتنوں ہیں کون ہے کس جاتے ہیں تیری جیب کے ٹکا ہے یا نہیں یہ ایک گرنان سچے پاس شاندہ تھا اس دمیں ایریا نہیں ہوتا سی شودرانوں منترہ دے وچھ جاندی آگیا نہیں سی ان کی زیطانیتہ نام دے انہوں نے منتروں پار کر دیتا سی گرنان پیاری ساس آگے جی جلو ترتی بہت زیادہ کر رائی اقال ترتی نے منکھ بہت زیادہ دکھی ہوئے تیسار یعنی رہ کے اس اقال پرک پرماتمہ دے کے عطاس کی تھی کے ساڑا دکھ ہروں کلمہ دو ہوئی ویدنی اور دارس گرے پر لائے اقال پرک پرماتمہ نے ترتی سے جیبہ دی پکار سنکے بشیش کر ہندوستان چودہ سو انہتر اسوی دے ویچ شریف گرنانک دیر سچے پادشاہ جی دے روم دے ویچ افتار دار گیتا جو درود پہ آب گرنانک کہای ہوئے ہیں روم روم کوٹ پرہمنڈ کو نواز جاس مانس افتار تار درس دکھائیں کہتے جس پرماتمہ دے ایک ایک روم دے ویچ کروڑا پرہمنڈ نواز کرتے لی وہی پرماتمہ تحتیل جیبہ دی پکار سنکے منکھتا افتار تار نکر کیا گیا خارسہ سانچن دے واسطے شریف گرنانک دیر سچے پادشاہ جی نو ایک دو تین نی پورے دس جامے تاہر کرنے پہے لگ بھاگٹ آئی سو سال لگے اس منوکھ نو خارسہ پڑھونے واسطے تو اسی کئی چتر بیکھے ہونگے جنہوں رڑکے ایک چترکار نے دو تین چترکار نے مڑھایا ہوں گا کئی سنگیبتیاں تو نہ اجیئیاں ہیں جس نو ایک نی دو تین ملکے بڑھونے دے ایسے طرح سانچن جی اس خالسے نو بڑھونے پاسے شریف گرنانک دیر سچے پادشاہ جی نو داس روپ تاہر کرنے پہ داس جامے تاہر کرنے پہ خالسہ کے یہ پورن اب پورن تا خالسہ ہوئی نہیں سکنا کوئی بھی ادوری واسطو کسے نو پسند نہیں ادورہ مکارہ بیا ہوئے سر دوارہ ہی چڑھیاں ہو پر چھاتھنا چڑھی ہوئے کسے نو پسند نہیں ادوری سنگیت دی تو انہوں کوئی پسند نہیں کردہ ادورہ چھتر کوئی پسند نہیں کردہ سر دوارہ پورا چاہیے دے کمپلیٹ تیساس سنگیت دی گھساکی ماف ادورہ منوکھ برماتمہ نو پسند نہیں ہے کوئی کاری کا پسند نہیں کردہ موسیقی 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 کناتا لاکھے تپو لاکھے ٹیٹر لاکھے لنگل سارپا سے شکاہ جائے دو سمیں کیردن ہو رہے ہیں تیرہ پریانوالے دن سدور سچے پاشا جی کیردن دی سماؤتی تو باد منچ دے شری صاحب ننگی لے کے لسٹ بھی شری صاحب لے کے بیر رہز دے وچھ منچ دے اپنے پیل پرینے میں سدور سچے پاشا نے اپنے مکار ملتوں بڑا حیران جنک بیر رہز دن اور گرجمان ایک شبد چارڈ کیتا کہ میں نو ایک صرف چاہیئے وہ گیڑا سکھے گیڑا پہ تلوار دی پیاس بجابے سانس سنگے جی آجتا کا سکھا نے گروہ دیں مو دیں مچوں کے کچھ سوڑیاں بھی سکھا سکھ سنگے سنگے ہرانے کے بارے سچے پاشا کس سنگے دیں اور اونے پچھن کر دیں سارے کو دجھے وارتہ کریں ایک دجھے وارتہ دیں دیں ست کو سچے پاشا نے سانس سنگے جی پھر دوارہ پچھن کی تو ہے کوئی اگر سکھ جڑا اپنا سر دے ہوئے کوئی نہیں ہوگیا تیسری وار جو سفر سچے پاشا نے بچھن کی تاں تا سانس سنگے جی ایک سکھ کھڑا ہویا ہاتھ دے ہاتھ جوڑ کے گردے پچھ بلا پایا ہے کہنا مارے سچے پاشا اسیس کو اڑا کیا ہے کیونکہ سانس سنگے جی کھال سے وہ سرجنا کرنواد سے سب دو پہنا دیا چاہیتی ہے لیکن کھال سے تیار پر تیار سبا دن فٹ لمی شری صاحب پائی ہوتی ہے شری صاحب ہاتھ دے بچھ فڑا دیتی ہے پر دماغ دے بچھ دیا بھی ہونا چاہیتی ہے تحرم بھی ہونی چاہیتی ہے حمد بھی ہونی چاہیتی ہے صاحب ہی تامینے کی حکومت تانکار سے دے گا بندہ پائی تے ہیں سکینے جنہوں سچے پاشا تنبو دے بچھ لے کے گئے یہ تحرم بھی ہوسکارنا دا مانتا کے لئے چڑکا لیتا پہنچو باہت تحرم بھی ہوسکرم بھی ہوتی ہے پائی تہاں سکینے وہ کھڑے ہوئے حمد کھڑے ہوئے صاحب کھڑے ہوئے موقب کھڑے ہوئے موسیقی 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 جنہیں میدانے جانگ بھی دشمن مارے جانتے ہیں سارے خار سے تھی کرپا کرتے ہیں انہی کی کرپا کے سجے ہمیں نہیں بہت سو گریب قروع پر سا سکتی خار سا سرجنا دیوستا جتے ہاس پڑی تا بڑا دمہ ہے اپنے یہاں حسوس شنشیب تھی پچھے یاد کرتے ہیں درشن کرتے ہوئے ہیں ریت تھی بہت زیادہ جو ہوتے ہیں کیونکہ لگتا ہے کہ ساکیتہ سارے نہیں یاد ہے کال سے سرجنا دوستی ساکی لگ بگ سارے ہیں بھی یاد ہے پر گساکی ماں کو جیڑی کل کے تر پتا کے رہنے دسی ہیں وہ گرلے ہوئی جاہتے ہیں باکی پر دپل آگئے ہیں پانشاہ بچھر کرتے ہیں انہی کی کرپا کے سجے ہمیں ہیں نہیں موز سے قریب و قروع پری جب پانچے پیارے انہوں ہمرا شکاہ جتا شری گروہ گووویند سنگھ سچے پاہشا شری گروہ گووویند رائے سچے پاہشا ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے پانچا پیارے انہوں پہندی کی تھی کہ منا میں نبی یا پرشکا دے میں نبی سنگھ بنا دے ہو پانشاہ Energie سحrastہ cercے پاہشاہ کیسا سنگھ جی سنگھائی سنگھ 빨ویک گووویند سنگھ باہشاہ اکلے ہی اپڑے حملہ اپرد نہیں سکھ سکتے اگر نہاں بھی شکتے ہونا جتنا کوئی اونگڑ کر سکتا سی یہ سنگھ رس لیند باہشاہ نے کی guide سنگھو شکشا دیتی اٹڑ دیتی ہے خالصہ سردنا دیو ساڑھا جنم دن ہے خالصہ دا جنم کھنڈے دے بچے ہویا ہے پر وہ کھنڈا شاندی دا پر دینک ہے موت آتھ ماتر دے بچے کئی سجن گیٹ دے دے سی بڑے نتنے بھی ہیں گروہ کر بھی آلے ہیں پاڑ بھی بھوک کر دے ہیں سید پاڑ کر دے ہیں نتنے بھی کر دے ہیں سیوہ کر دے ہیں امت نہیں شک سکتے امت کوئی جوری یا دیو ساپنہ چاہی دا گروہ نے دل دیکھنا ہے اونا لے ساہ سکتے ایک کو ایک جواب ہے اے تو بڑا کوئی جواب نہیں شہد ہوگے گا اگر اینی ہی امت دی جلورت نام دی شکڑن دی تو گروہ گوویل سے سچے پاڑ شاہ کیوں چاہتے آپ بھی دا رائے رہ سکتے سام ازی گروہ بٹے دا ہوں نہیں دے شری گروہ گوویل سے سچے پاڑ شاہ نے پانچ پیارے ہوں پینتی کی تھی سام کے مینوں امردی دات بکشو اور ساہ سانگے جی کنک امرد شکڑن جدوری ایسے کنوں ایسے ک اپنے دماغ دے بیچ آپ سوچ لگے اے سامان ہاتھ دے ویچوں ریٹ دے بان کردے ہاتھ دے ویچوں گردی ریٹنوں پا ہمیں کوئی تھام لگے تھام لگے بیندے پانی کو جاندے نو کو روک لگے روک لگے پر ساہ سانگے جیدے منوکتے سان اکڑی جاڑے نینا اے بات اس نہیں آئے اے جنہوں کو روک نہیں سکتا تے جنہوں روک کے پھر تو چلا نہیں سکتا بتا سوچتا گوہ دو بارے ڈیلی جانے پاڑ کر دے پانی پڑ دے چلو دو سال پہ دا ہمارے شکل آگے فلانا کام کر کے ہمارے شکل آگے پر ساہ سانگے جیو اے پو لجا دا کی پتہ ہو ٹائم آوے نا آوے شاہ سر گندہ انہیں بلو مطھوں بلوپ مطھوں چلو دیکھیں کام کو روک کام دے دیرا کرو مارڈ کام دو نہیں کرو 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 کروforward سدگر Tina ساہ ساچ جمانا خالصے دیو خالصے دیو امکرنے خالصہ اکالپرک کی فوج کہتا جڑا خالصہ ہیں پرماعتمہ دی فوج ہے بیری فوج نہیں ہے پرپیٹیو خالصہ پرماعتم کی فوج آج ایک خالصہ پرگٹ ہویا کےس گڑتی تا دیتے پورا روپ دیوچ سا سنگ جی انہمدہ شریف دیو سچے پاسچانی ہی کرتی تا سی پورا روپ دیوچ خالصہ سوڑا سوڑا دی موسیقی 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 بڑی چنگی گل ہے بہت چنگی گل ہے برسا سنگ جی صاحب تو چنگی گل یہ ہے کہ جو گروہ نے سامو دسے ہیں اس نے اپنے جیون تیتا ہم کرنا ہے یا اپنا منوکھا جنم گروہ دے حکم نو مانا دے ہوئے سفل کرنا ہے اینک سیبا پروان کرنی اور وہاں ہی مجھے کا خانصہ وہاں ہی مجھے کی پتہ